کیمپس سیلیکشن رہنے والا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نسلک بھرتی ہے رہنے والی ہے نسلک کی میں بات کروں یا نہ کروں آپ سے ایک پیسے کوئی نہیں لے سکتا جاب پروائیٹ کرانے کے لیے ہم جو جانکاری آپ کو دیتے ہیں وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو کوئی بھی پیسہ یا چارج دینے کے کوئی جرد نہیں رہتی ٹھیک ہے سمسنگ ڈسپلی پرائیویٹ لیمٹیڈ جو کی اس کا پلانٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نو ایڈا اتر پردیس میں انڈیا کے اندر ہے بھارت میں اتر پردیس میں نو ایڈا اتر پردیس میں اس کا پلانٹ ہے اور وہی پہ جو ہے تو وہی کے لیے آپ کو جو ہے تو یہاں پہ ہائر کیا جا رہا ہے ہے نو مارچ دوہجار اکیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے نو ایم ساڑھے نو بجے یعنی کی آپ کو نو تیس ایم میں نو مارچ دوہجار اکیس کو وہاں پہ 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 پہنچ جانا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ ویکنسی جو بتائی جاری ہے تو ویکنسی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویکنسی جو ہے تو دھائی سو دو سو پچاس ویکنسی یہاں پہ ابھی بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یوگتہ آپ دیکھ لیں گے یوگتہ مین چیز ہے دوستو یہاں پہ آئی ٹی آئی پاس الیکٹریسین فیٹر الیکٹرونکس اگر آپ نے ان تین ٹلٹ سے کر رکھی ہے آئی ٹی آئی اور آج کی عمر جو ہے تو اٹھارہ سے بائیس سال کے بیچ میں ہے تو آپ اس کے لئے انیجیبل ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ کو جانا کہیں تو یہ بتا دوں آپ کو راج کی یوگتہ پرسکشن یعنی گورنمنٹ آئی ٹی آئی سالم پور روڈ دیوریہ اتر پردیس آپ کو جانا پڑے گا تو اتر پردیس کے اس آئی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ٹی آئی میں آپ کا جو ہے تو وہاں پہ پلیسمنٹ اس طرح سے یہاں پہ بول سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے تو کیمپس پریسمنٹ کے جریعے ہائر کیا جائے گا آپ کی یوگتہ جو ہے تو اگر آپ آئی ٹی آئی پاس ہیں لیکن یہاں پہ کیول گور کرنے والی بات ہے کہ کیول تین ٹریڈ ہی یہاں پہ لیے گئے ہیں الیکٹریسین فیٹر این الیکٹرونکس الیکٹریسین میں آپ دیکھ آپ کا جو ٹریڈ ہے الیکٹریسین مینز یہی ہوتا ہے کہ جو بھی الیکٹرک ورک ہوتا ہے وہاں پہ کرنا پڑتا ہے الیکٹرونکس میں بھی سیم چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ سمجھ لے گئے کی سٹائپنڈ وغیرہ کے بارے میں تھوڑی سوٹ میں جانکاری یہاں پہ دی گئی ہے باقی جو ہے تو اور جو جانکاری ہے وہ آپ کو جب وہاں پہ جائیں گے آپ آپ کا سیلیکسن ہوگا اور جب جوائننگ لیٹر آپ کو دیا جائے گا تو وہاں پہ ساری جانکاری سیلی وغیرہ کا وہاں پہ مینسن رہے گا جاننگ لیٹر میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کی سٹائپنڈ آئی اینر نائنٹی ٹو آئی بانوے سو پلس پری کینٹین تو یہاں پہ بانوے سو سٹائپنڈ ابھی آپ کو دیا جائے گا اور یہاں پہ جو ہے تو آپ جو ہے تو اپرینٹس یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے اپرینٹس کا آپ کو سرٹیفکٹ سامسنگ کمپنی دے گی تو اپرینٹس کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کسی بھی دوسری کمپنی میں جاتے ہیں تو اپرینٹس اگر آپ کے پاس رہتا ہے اس کا سرٹیفکٹ تو آپ کو جو ہے تو کچھ زیادہ سیلری میں یا پھر آپ کو ڈائریکٹ جو ہے کمپنی کی طرف سے رکھ لیا جاتا ہے جو کی آپ کے پاس جو ہے تو اپرینٹس ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹائپنڈ کی بات کریں تو بانوے سو نوہ جار دو سو پلس اس میں جو ہے تو فری کینٹین پلس ٹرانسپورٹ فیسیلٹی جو ہے تو دی جائے گی اور اس میں جو ہے تو نائٹ سپٹ الاؤنس بھی رہنے والا ہے ون ٹائم سٹنگ الاؤنس انر تین ہجار ون ٹائم ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے تو سمجھا دیا جائے گا ہے چار لوگوں کی طرف سے کافی اچھے سے آپ کو جو ہے تو بگائیڈ وہاں پہ کیا جائے گا اب یہاں پہ امید ہوار اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جائیں گے آپ وہاں پہ تو آپ جو ہے تو وہاں پہ مارک سیٹ اپنی ٹینٹھ کی آئی ٹائی کی مارک سیٹ ادھار کارڈ پین گارڈ اور ون بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے پاس بک کی فوٹو کاؤپی اوریجنل اور جی رکس دونوں آپ کو وہاں پہ لے کے جانا ہے اوریجنل وہاں پہ جو ایچار ہوں گے جو آپ کا جو ریکروٹرز ہوں گے وہ اوریجنل کی جانچ کریں گے وہاں پہ پینل بیٹھا رہتا ہے تو وہ ایجنل کی جانچ کریں گے اور جی رکس کاؤپی جو ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سب میٹ ہو جائے گی آپ کی تو آپ کو جانا ہے نو مارچ کو نو مارچ کو یہ ویکنسی نکالی گئی ہے وہاں پہ کیمپس پلیسمنٹ ہونے والا ہے تو آپ کے لئے سنہرہ آسر ہے اگر آپ سمسنگ یا پھر کسی بھی موبائل کمپنی میں ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ اپرینٹس کرنے کا سنہرہ موقع ہے دوستوں اگر آپ کے پاس اپرینٹس رہتا ہے تو کافی کچھ آپ کے پاس ایک پرکار سے سیکیورٹی ہوتی ہے آپ کسی بھی انک کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ کافی بوشٹ ہوتا ہے پہلے سے ہی تو آپ ایک فریسر کے جو فریسر ہوتا ہے کمپیر اگر اسے کریں گے تو آپ کہیں اسے بہتر ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس اپرینٹس ہے ٹھیک ہے آپ کو جانا کہا ہے تو آپ کو بتا دوں یہ کیمپس اسطحل آپ کو جانا ہے راج کی اور دیوگک پرشیچن یہ دیوریہ اتر پردیس میں پڑتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا اور جانا کس دن ہے نو مارچ کو جانا ہے ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے تو آپ اس کمپنی میں نہیں جا سکتے چونکہ کیمپس سیلیکشن کے وال نو مارچ کو ہی کیا جائے گا نو مارچ دو جار اکیس کو آپ کو جانا پڑے گا اور جو ڈاکومنٹس آپ کو بتائے گے ہیں وہ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ جرور آپ لے کے جائیں گے اور ان کی اوریجنل کاپی بھی ساتھ میں لے رہیں گے